السلام علیکم ویورز کیا حال ہے ہم پلوں کے اور سب خیریہ سے ہوں گے یہاں ناشتے کے بعد سے میں نے اپنا کیمرہ اٹھایا تھا یہ ہو رہا ہے فروٹ ٹائم اور ہم پلوں کو بتائیں ناشتے کے بعد میرا یہ چلتا ہے سیشن اور ایلاو انار آج میرا دل چاہ رہا تھا کچھ ڈیفرنٹ سے بناوں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا بچوں کے لیے شام کے لیے چائے کے ساتھ کیا ہو ایسی چیز میں پاس تھے آلو چیز اور یہ سب میں نے سوچا کہ کیوں نہ بنا لیا جائے پٹیٹو چیز بال تو یہ بہت ایزی ہوتا ہے یہ میں نے سب سے پہلے آلو بوائل کر لیے تھے اور آج کل تھوڑے سے میٹھے آلو آ رہے ہیں یہاں تو میں نے یہ ٹیکنیک کی تھی کہ پہلے نمک کے پانی میں تھوڑے دیرہ بھگو دیں اس کے بعد بوائل کرنے کو رکھیں تو اس کی کچھ حد تک مٹھاس کم ہو جاتی ہے میں نے یہ سنا تھا مگر میں نے ایسا ٹرائے کر دیکھا تو ہاں تھوڑی بہت ایسا ہوا تھا کہ بہت زیادہ میٹھے نہیں رہے بہت اچھے آلو نہیں آ رہے ہیں آج کل ایسا ہوا سیزن ہے اور دیکھیں میرے دماغ اُلٹا ڈالنا شروع ہو گئی ہوں اس کا جو کور ہے اس طرح ہی ڈال دیا اور ڈیس بن میں وہ ڈالنے والی تھی میں تو کبھی کبھی آپ کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچوں مسلسل میرے ساتھ لگا ورہتا ہے کہ ماما کیا کر رہی ہیں اب کیا بنا رہی ہیں اب وہ بھی اپنا کچن سیٹ لے آتی ہے اور میرے ساتھ پورا پورا پاٹسپیٹ کرتی ہے اس کو اب اچھی طریقے سے میش کر لیں گے اچھی چیزیں بن جاتی ہیں میں نے ایسے شام کی چائے کے ساتھ مجھے سمجھ دیا تھا کہ کیا دوں زینب کو اس سنیکس میں تو یہ بہت ایزی سا ہوتا ہے یہ بن جاتا ہے اس کو آپ میش کر لیں کافی گرم تھے حالو پھر اس میں چیزیں اٹھ کرنے لگی ہوں میں دوں کو بھائی مرج آور bistر کاری مرج پھر اس پہھر کس نے نمک نمک اور لڑی میں بھائی کرتے میں میمہ اٹھ کردیا جب صاحب آپ کے پاس بچیویں اٹھ کریں اٹھ کریں یہ چیزیں آپ چیزیںیں جو میں جدی ہو کریں تو آپ کی اپنی بچوں کے لئے interessante بہت ہیلدی ہوتا ہے اسے بچوں کی لیے ایسے پٹیٹو بھی جس نے اچھا بی بائینڈگ ۔ چیز کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرلوں گی سکوائر شیپ میں میں اس طرح سے لے آتی ہوں مزریلا چیز کے پھر جب مجھے چاہی ہو تو خود ہی سے اس کو شرائد کر لیتی ہوں اگر پیزا ہوگا کے لیے چاہی ہو نہیں تو پھر اس طرح کی چیزوں میں کام آجاتا ہے کیوبز وغیرہ یا چیز سٹک بنانی ہو اس کا تقریبا سائز ہو اس کا اب اس کو چھوٹے چھوٹے بالز کی طریقے سے بنائیں گے اور اس کو تھوڑا سا دبا کے اس کے بیچ میں رکھ دیں گے چیز کا پیس اور اس طرح سے اس کو بن کر لیں گے تو اچھا بائنڈ ہو جاتا ہے یہ کیونکہ بہت اچھی طرح میش ہوئے ہیں کوئی لمب نہیں ہے آلو میں اچھی طرح بائنڈ کریں اور اس میں بریڈ ملا دیں تو بہت ہی اچھا بائنڈ ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ ایک ایک کر کے ساری بالز بنا لیں گے دو دن سے بس آپ کو پتا ہے جب ویکنڈ آتا ہے تو میں تھوڑا بزی ہو جاتی ہوں تو میں ویکنڈ پہ اب یہ سوچوں کہ ویکنڈ پہ آپ لوگ ویٹنا کیا کریں ویکنڈ کے بعد ہی میں ویڈیوز جالا کروں گی کیونکہ ایک دن تو فیملی کے ساتھ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کیمرا اٹھانے کا ٹائم نہیں ملتا ایسی سنیکس آپ بچوں کے لئے بناتے رہے ہیں اس طرح کی چیز اور دوسری طرح کے جو پینٹ بٹر اور اس طرح کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں بچوں کے لئے ہیلتی ہوتی ہیں آپ بسکٹ اور چپ سے دور رکھیں بچوں کو بچوں کا پیٹ بھرا ہوگا تو وہ کبھی مانگے گی نہیں ایکسٹرا اولٹی سیدھے چیزیں کبھی کبھی فور اٹریڈ آپ دے سکتے ہیں بہت روٹین میں نہیں کھلانی چاہیے اب میں نے بریڈ کے ہی کرمز بنا لیا ہے کیونکہ میں پاس بریڈ زیادہ رکھی ہوئی تھی مجھے ختم کرنی ہے پتانی ہو رہی ہے میں نے اسی کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں گرائنڈر میں میں نے ہاتھ سے ہی توڑ لیا تھا اب یہ میں نے ایک پین میں نکال لیا ہے اوائل یہ بریڈ کرمز یہ میں چیز بال اور ایک ایک چاہی ہوگا ہمیں اور یہ معترمہ میرے ساتھی کھڑی بھی ہیں پورا پورا دیکھ رہی ہیں کیسے بنتا ہے ماما بچوں کو انوالو رکھیں تو بچے شوق سے کھاتے بھی ہیں یہ بات تو ہے بچوں کے سامنے بنائیں بچوں کو بتائیں کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے آپ نے تو میری بیٹی تو پھر اس بات سے بڑا خوش ہوتی ہے ماما اس میں چیز ہے اچھا پوٹیٹو ہے اس سے طاقت آتی ہے اس طرح سے بچوں کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں کھانے پینے کی طرح بس یہ نہیں کہ بس یہ کھانا ہے اور رکھ دیں ان کے سامنے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ انوالو رہنا پڑتا ہے ہوم میٹ کرمز کے ساتھ ہم نے اس کو کوٹنگ کر لیا ہے ایک دفعہ جب کرنا ہے ایگ میں پھر کرمز میں پھر بس فائے کر لیں آپ کو زیادہ کرنچی پسند ہے تو یہی پروسس دو دفعہ کر لیں دوبارہ سے ایک دفعہ ایگ میں ڈالیں پھر کرمز میں ڈالیں تو اور بھی زیادہ اچھی کوٹنگ ہو جائے گی جب سردیاں آتی ہیں تو آج کل جیسے ویدر سٹارٹ ہو گیا سردیوں کا مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے سنیکس کھانے کا بہت دل چاہتا ہے تو آپ لوگ لاکے رکھیں ڈرائی فروٹس لاکے رکھیں تاکہ جب بھی کبھی دل چاہے یا سردیوں کے فروٹس جو ہوتا ہے اب یہاں موسمی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے وہ لاکے رکھیں اور اچھی سنیکنگ کریں اس طرح کی چیزیں بنائیں سموں سے بھی بناتی ہوں گھر میں برول بھی بناتی ہوں گچوریاں اب نیکس میرا ہے ٹارگٹ کے مجھے گچوری بنانی ہے سیزن میں بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور اور ایتھنگ ہوں گے نئی بیٹی کے لیے تو بس میں نے فور ہی فرائی کرے باقی میں نے رکھ دیا تھے آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ برانی نہ کریں چیزوں کو اور کیچپ کے ساتھ بچوں کو دیں بہت خوش ہوتا ہے بچے میری بیٹی ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنا چیز ہی تھا یہ اندر سے بہت اچھا چیز کیونکہ سکوائر شیپ میں میں نے ڈالا تھا سکوائر شوپنگ پہ میں نے شوپنگ پہ میں نے شوپنگ کی ہے شوپنگ ہال میں اپلوڈ کروں گی ایک آتھ دن میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا خرید ہے آپ لوگ بھی ایسے ہی میرے ساتھ رہیے اور بتاتے رہیے کہ آپ لوگ کو اور کیسی ویڈیوز پسند ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ شیئر کروں گی کیا کیا ہو رہا ہے اور ونٹرز میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈرائی فروٹس وغیرہ بہت زیادہ لیے جاتے ہیں تو یہ میں اس کی شوپ پہ آگئی تھی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی میری ریسپی کومنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نہ نہ بھولیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی